ساتھ مشروط کر دیا تھا آج پاکستان چند سکوں کے لیے ان کے سامنے گھٹنے پہ کر گیا کوئی حکمران اس کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا لیکن ایسا حکمران لایا گیا تاکہ وہ بیرونی ایجنڈے کے بنیاد پر پاکستان کی اداروں کو فیصلوں کے لیے رہنمائی دے سکے اور ان فیصلوں پر انگوٹھا لگا سکے میرے محترم دوستو آج امریکی ادارے اور وہاں کی تنظیمیں ہمارے چیف جسٹس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں آج کینیڈا کے حکمران ہمارے چیف جسٹس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں آج یورپی یونین ہمارے اس فیصلے کو ہمارے چیف جسٹس کے فیصلے کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے آج برطانیہ کا پارلیمنٹ اتفاق رائے کے ساتھ چیف جسٹس کا نام لے کر ان کو اس فیصلے پر خراج تحسین پیش کر رہی ہے آج وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر ان کی توہین کی تھی وہ آج اس فیصلے پر خوشیاں منا رہے ہیں میں سوچتا ہوں کہ اگر ایک ایسا فیصلہ کہ جس سے عالم کفر تو اتبینان کا اظہار کر رہا ہے اور امت مسلمہ مزدرب ہے تو پھر ایسے ماحول میں ہمارے ملک کا جانی حکمران آج یہودیوں کے ساتھ کھڑا ہے آج یورپ کے ساتھ کھڑا ہے چیف جسٹس آج ان کی سب کا ہمیں نظر آ رہا ہے اور پاکستانی قوم امت مسلمہ کے قرب میں ایک امت نظر آ رہی ہے انشاءاللہ آج یہ تمام دینی جماعتیں اور ان کی قیادت میدان عمل میں اتر کر امت مسلمہ کی ترجمانی کر رہے ہیں اور پاکستانی قوم اور بائیس کروں مسلمانوں کی ترجمانی کر رہے ہیں میرے محترم دوستو میں تو دس پندرہ سالوں سے آپ کو پکار رہا ہوں کہ یہ لوگ ایک مخصوص ایجنڈے پر یورپ کی تربیت لے کر آپ کے حکمران بننے جا رہے ہیں لیکن آپ میری بات پر یقین نہیں کر رہے ہماری نئی نسل کو گنراہ کیا گیا ہماری نئی نسل کو سبز باغ دکھائے گئے ہماری نئی نسل کو اپنی تحزید کا باغی بنایا گیا ہماری نئی نسل کو مادر پدرازات معاشق کی تشکیل کے لیے ترغیبات دی گئی اور اس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی نظریاتی شراح کو ختم کیا جا رہا ہے میرے محترم دوستو آپ نے خود اس کا مساہدہ کیا کہ جب امران خان کے حکمران بنایا گیا تو سب سے پہلے پوری دنیا میں اور پاکستان کے اندر قادیانی نیٹ ورک متحرک ہوا آپ نے دیکھا کہ یہاں پر حرف اٹھانے کے بعد ایک ہفتے کے بعد برطانیہ میں قادیانیوں کا اجتماع ہوا جس میں قادیانی سربراہ نے اس کی صدارت کی اور برطانیہ کے ایک وزیر نے امران خان کا نام لے کر اسے وہ وعدے یاد دلائے جو انہوں نے اس فورم کے ساتھ کیے تھے میرے محترم دوستو ہم نے کہا تھا یہ یہودی اللہ بھی کا ایجنٹ ہے آج آپ نے دیکھا کہ ان کے پارلمنٹ کے ممبر آج پارلمنٹ کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں آج قوم سے کہا گیا کہ ریاست مدینہ اب ریاست مدینہ تو ایک بڑا خوبصورت تصور ہے مجھے آپ بتائیں میرے دوستو کیا ریاست مدینہ کی بنیاد بے حیائی اور فہاشی ہو سکتی ہے کیا ریاست مدینہ کی بنیاد رقص سرود سے کیا جاتا ہے نوجوانوں کو نوجوانوں کو مخلوط معاشرہ دے کر سر بازار ان کا رقص سرود اور بے حیائی کے مناظر کیا ریاست مدینہ کی بنیاد بن سکتے ہیں یہ شکلیں اور ریاست مدینہ بڑی دور کی بات ہے لیکن آج پارلیمنٹ میں یہ لوگ بے نقاب ہوئے جب انہوں نے ریاست مدینہ کا مستاق مستاق مدینہ کو بنایا کہ وہاں یہودیوں سے معاہدہ ہوا تھا لہٰذا آج بھی یہودیوں سے دوست نہیں کرنی چاہیے اور بیت المقدس کو یہودیوں کے حوالے کر دینا چاہیے اور کعبہ جو ہے وہ مسلمانوں کے حوالے بڑے زبردست تعلیمی آفتہ لوگ ہیں جہالت آمیز تصورات پر اور جہالت آمیز دلائل پر مدنی باتیں آج تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ میں کر رہے ہیں اور اپنے ایجنڈے کا برملہ اظہار کر رہے ہیں میرے محترم دوستوں یہاں پر تحریک انصاف کے تعریفوں میں ردب النسان ریٹائرڈ لیفٹننٹ جنرل وہ ٹینی پہ آ کر اسرائیل کو تصویم کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور قوم کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ ہماری خوشحالی اور اقتصادی ترقی وہ اسرائیل کو تصویم کرنے سے ہے اگر اقتصادی ترقی کی بات ہے تو پھر تو کل آپ یہ بھی کہیں گے کہ پاکستان کو کشمیر سے دفتردار ہو جانا چاہیے تاکہ انڈیا کے ساتھ جگڑا ختم ہو اور ہم اقتصادی ترقی کر سکیں لیکن 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 میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اگر پاکستان نے عربوں کی بات نہیں کر رہا عربوں کے حکومتوں نے بعض حکومتوں نے چند حکمرانوں نے اسرائیل کو تصویم کیا لیکن وہاں کے عوام نے نہیں کیا آپ مجھے بتائیں اگر نائن الیون کے بعد نامیہاد دہشتگردی کے نام پر جنرل مشرف نے خود کو یا پاکستان کو امریکہ کا اتحادی قرار دیا تو کیا پاکستان کے عوام میں اس کو تصویم کیا تھا جس طرح اس وقت پاکستان کے عوام نے اس تصور کو مسترد کیا عرب کے عوام بھی اپنے حکمرانوں کے ان فیضوں کو مسترد کر چکے ہیں تاہن میں پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے لیے اسرائیل کو تصویم کرنا ایک بڑا ہی نازک مسئلہ ہے اگر آج پاکستان فلسطینیوں کی سرزمین پر اسرائیل کے قبضے کو تصویم کرتا ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر پر ہندوستان کے قبضے کو بھی تصویم کرنا ہے اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا ریاستی موقف تحلیل ہو جائے گا لہٰذا پاکستان کو وہی موقف لینا ہوگا جو انیس سو چالیس کی قراردادوں میں جب پاکستان کے قیام کی تحلیق پاک ہو رہی تھی اب اسرائیل کی مملکت وجود میں نہیں آئی تھی جب قائد عظم نے انہی قراردادوں نے کہا تھا کہ فلسطینی سرزمین پر یہودی آبادیاں بستیاں آباد کرنا یہ ظلم ہے ہم فلسطینیوں کے سرزمین پر یہودیوں کے آبادکاری کو تصریم نہیں کرتے اور ہم فلسطینیوں کے سانہ بٹانہ کرے رہے ہیں اگر آپ قائد عظم کے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو قائد عظم نے قلبی فلسطینیوں کے سرزمین پر اسرائیلیوں کے قبضے کو تصریم نہیں کیا تھا اور آج بھی پاکستان کسی قیمت پر فلسطین کے سرزمین پر اسرائیلیوں کے قبضے کو تصریم کرنے کو تیار ہو سکتا ہے امریکہ کا جو یار ہے اسرائیلی کا جو یار ہے ہندوستان کا جو یار ہے انہوں نے توہین رسالت کے قانون میں جب لاہور ہائی کوٹ نے پارلیمنٹ کو کہا تھا کہ آپ سائبر کارنز کے قانون کی مزید وضاحت کریں توہین رسالت کے حوالے سے ختم نبوت کے حوالے سے آپ اس قانون کی دوبارہ وضاحت کر کے پاس کریں تو آج پی ٹی آئی کی حکومت نے توہین رسالت کے قانون میں ترمیم پیش کرتا ہے میں شراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے بھائی عبدالغفور حیدری کو جب وہ کمیٹی کے رکن تھے اور انہوں نے وہاں جا کر سجد سکندری بن کے ان کو روکا اور جب ان کو ترمیم سے روکا اگلے دن پی ٹی آئی کی حکومت اس ترمیم سے ہی دست پردار ہو گئی ہم نے ان کی چوریاں پکڑی ہیں انہوں نے ختم نبوت کے قانون پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش کی ہے انہوں نے توہین رسالت کے قانون میں تبدیلی کی کوشش کی ہے ان کی حکومت نے توہین عدالت کے مرتقب لوگوں کو تحفظ خرام کیا ہے اور بلدلقامی دباؤں میں آ کر آج وہ پاکستان کو ایک بار پھر بلدلقامی اسٹرمیشمنٹ کا غلام بنانا چاہتے ہیں تو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری تاریخ آزادی کی جدد جہد سے عبارت ہے ہمارے اسلاف و اقابر نے اس سرزمین کی آزادی کے لیے خون کی پربانیہ دیتا ہے مجھے کہتے ہیں آپ پاکستان کی آزادی کو تصریف نہیں کرتے ہیں میں نے کہا جب جنرل مشرف چیف آف آرمی سلاف تھے پاکستان کے صدر تھے تمام اختیارات اس کے ہاتھ پہ تھے اور ان مجھے برا حراف کہتا ہے بحیثیت آرمی چیف کے کہتا ہے بحیثیت صدر مملکت کے کہتا ہے کہ ہم غلام ہیں مولانا آپ غلامی تصریف کیوں نہیں کرتے کس نے آپ کو کہا ہے کہ ہم آزاد ہیں اور آپ بار بار آزادی کی بات کرتے ہیں جب تمہارے بڑوں نے اور تمہارے فوج کے سربراہ نے ہمارے سامنے یہ نکتہ نظر بیان کیا ہے ہم کیسے نہیں کہیں گے کہ ہم اپنی آزادی کی جنگل لیں گے اور اس کی جزئی ضرورت کریں میرے محترم دوستو میں نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ آپ کی غلامی کا تصور یہ آپ کو اپنے آباؤ اجداد میں دیا ہے لیکن مجھے آزادی کا سبق میرے اپنے آباؤ اجداد میں پڑھایا ہے تمہیں اپنے آباؤ اجداد مبارک مجھے اپنے اسلاح مبارک تو اپنے آباؤ اجداد کے نقش قدم پر چل ہم اپنے آباؤ اجداد کے نقش قدم پر چلیں گے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا قائد ملت اسلامیہ مانا مفضل الرحوان یہاں پر دینی بدارس پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اس کی دیسٹیشن کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور جس کو وزیر وزارت داخلہ کے دیشتگردی کے مخالف اداروں کے حوالے کیا جا رہا ہے ہم واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی دینی ادارے ہو پاکستان کی اسلامی ریاست کی شناح مذہب ہو اس کا تحفظ کیا جائے گا اور پوری قوم ایک سطح پر ہوگی اور تمہیں تمہارے ایجنڈے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا تمہیں آپ کے فیصلے واپس لینے پڑیں گے اگر آپ فیصلے واپس نہیں لیتے تو پھر یہ تحریق جاری رہی آپ حضرات اس تحریق کو جاری رکھنے کا آہد کرتے ہیں قائد قدم پر ہو قائد قدم پر ہو یہ تحریق جاری رہے گی اور ہر آئے دن ملک کے مختلف علاقوں میں مقامی سطح پر اور زنی سطح پر مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا اور انشاءاللہ اس سفر جو آج آپ نے یہاں لاہور پر پڑاؤ ڈالا ہے اگلا پڑاؤ انشاءاللہ پچیس مومبر کو سکھر میں ہوگا اور اس کے بعد پھر نئے پڑاؤ کا اعلان کیا جائے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا قومی سفر ہے جہاد کا سفر ہے ناموس رسالت کے تحفظ کا سفر ہے خط نبوت کا سفر ہے اور اس حوالے سے پوری قوم ایک آواز ہے ہم اپنی سلزمین وطن کو نہ امریکہ کے حوالے کر سکتے ہیں نہ یورپ کے حوالے کر سکتے ہیں اور نہیں ہم اسرائیل کے حوالے کر سکتے ہیں یہ آزاد وطن آزادی کی احساس پر انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا اور اس کی اسلامی شنافت کے تحفظ کے لیے ہر قربانی کے لیے قوم کا ہر فرط تیار رہے گا واخر دابانا ان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه والمعین ربنا تقضل منا انتا السمیع العليم وتب علينا انتا انتا التواب الرحیم جراح مجھتا يا رب حضرت 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 حضرت